اسلام علیکم دوستو میں حکیم یاسر میاں سید دوہ خانہ سے ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم بات کریں گے پٹی والے آئل کے بارے میں جو ہمارا پٹی والا آئل ہے جس کا آپ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کا ہمیں فارمولا پتا چلے تو خیر میں آج اسی کا فارمولا لے کر آئے ہوں تو اس کا فائدہ یہ تھا جو بھی آپ کی لائٹی سے ریلیٹی جتنے بھی آپ کی جو کمیاں تھی یعنی نسو کا بلکل ہی اس کا بے جان ہو جانا اور تناوٹ اور کٹھورتہ جسے بولیں گے ہم بلکل ختم ہو جاتی ہے جو اندر کی طرف سکڑ جاتا ہے اندر رہ جاتا ہے وہ اس کو کھولنے کے لیے اور اس کو اُبھارنے کے لیے سب سے زبردست یہ آئل کام کرتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے زیادہ دیر تک اس کی کٹھورتہ نہیں رہتی جن لوگ کے اس کے لیے بہت زبردست اس کا کام ہے خیر کل ملاکہ اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی پرابلم آپ کے لائٹس سے ریلیٹڈ اس کے سب چیز میں کام میں آنے والا یہ آئل ہے لیکن اس کا استعمال میں آپ بھی بتا دوں کم سر یہ سمجھ بھی ہے 20-22 سال سے اوپر کے لوگ ہی استعمال کریں اس تیل کو تھوڑا کسلی بھی بنتا ہے واقعی کوئی بنا نہیں پائے گا یہ ہلکا فارمولا بنایا ہے تاکہ آپ سب لوگ آسانیتیں استعمال کر سکو اور جو میرا فارمولا ہے وہ تھوڑا تیز ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ دگا بھی نہیں پاؤ گا نا آپ کو ملیں گی اور وہ آئل جو ہے یہ سمجھ دیجئے آئل کا استعمال اگر آپ کو سمبندوش یعنی نائٹھال کی دھات کی زریان کی مزی کی ودی یہ چوبی بیماری ہیں اگر ان بیماریاں ہیں آپ کے اندر ابھی موجود تو اس آئل کا خطہ ہی استعمال کریں یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہیں یہ زیادہ تار ان لوگوں کے لیے خاص طور سے جن کو بس لائٹھی سے ریلیٹڈ پرابلم ہے یعنی کھٹھوڑتا نہیں آ رہی اور جو شادی شدہ مرد حضراتوں کے لیے بہت زبردہ سی ریزلٹ ہے تو کن ملا کے اس کندر جو انگریڈیونس چاہیے وہ میں بتا دیتا ہوں تو میں نے لکھ رکھی تو اس کے نہیں ہے آپ دھائی سو ایمیل تل کا تیل دھائی سو ایمیل تل کا تیل اور دھائی سو ایمیل بادام کا تیل اور فش آئیل جو ہوتا ہے کارڈ لیور آئیل جو آتا ہے کیپسول آتے ہیں یہ پچاس ایمیل اس کا آئیل لینا ہے ٹھیک ہے یہ والا آئیل جو ہے اس کو آف سائل دھگنا ہے یہ آئیل لاسٹ میں دھلے گا اسے پکانا نہیں ہے آئیل کو ٹھیک ہے زیتون کا تیل ہمیں لینا ہے آدھا لیٹر یعنی پانچ سو ایمیل ٹھیک ہے کل ملا کے آپ کے پاس آئیل آگئے اب آئیل کے علاوہ ہمیں اور کن کی چیزوں کی ضرورت ہے جڑی بوٹی ہم اس کے بارے میں بتائیں گے تو اس کے اندر ہمارا کچلا جو 25 گرام ہوگا تو میں کچلا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کچلا کچھ اس طریقے کا دکھے گا اور اس کے بعد ہے آپ کا لانگ لانگ تو آپ سب جانتے ہوں گے لیکن پھر بھی آپ دیکھ دیجئے یہ لانگ آگئی آپ کی اور اب ہے آپ کا یہ آپ کو 10 گرام لینا ہے کچلا جو ہے 25 گرام اور لانگ جو ہے آپ کو 10 گرام لینا ہے اور یہ آپ کو دل چینی پتا یہ کیا چیز ہے دل چینی بھی آپ کو 10 گرام لینا ہے اور جاویتری جاویتری آپ کو یہ بھی 10 گرام لینا ہے یہ مسالوں میں پڑتی ہے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا جاویتری یہ دیکھیں جاویتری یہ جاویتری آپ 10 گرام جاویتری لیں گے اور جائفل جائفل بھی آپ کو جسے نیٹ میک بولتے ہیں یہ بھی آپ لیں گے 10 گرام مسالہ مو پڑھتی ہے اب اس میں ہمیں چاہیے اکر کرا اکر کرا ہمیں چاہیے 25 گرام یہ سمجھ لیے یہ آپ کو 10 سے 12000 روپے کلو ملے گا یہ اکر کرا اسلی والا ہے یہ اکر کرا ایرانی کلائے گا اس کو تو آپ تھوڑا ہی سا زبان پر رکھ لیں گے میرے ساتھ سے آپ تو سن پڑ جائے گا بلکل زبان یہ دیکھ لیے ایسے اور یہ ایسے بھی دیکھ لیے یہ اکر کرا یہ ہوتا ہے یہ آپ کو 25 گرام لینا ہے پھر ہمیں لینا ہے گل بابونہ گل بابونہ ہمیں 10 گرام لینا ہے یہ آپ کا آگیا گل بابونہ گل بابونہ آگیا یہ بھی آپ کو 10 گرام لینا ہے اور پھر لینا ہے آپ کو مال کنگنی مال کنگنی مال کنگنی آپ کو لینا ہے 20 گرام یہ مال کنگنی آگئی مال کنگنی میں کیوں ڈال رہا ہوں آپ کی بیجے سے کیونکہ آپ لوگوں کو مال کنگنی کا نہ تو تیل نکلوا پائیں گے اور نہ ہی آپ کو تیل مل پائے گا اس کا اوریجنل کیونکہ تیل اس کا نکلوایا جاتا ہے تو اگر اوائل مل جائے اس کا اوریجنل تو کیا کہنے پھر تو بہت زبادر سے زلٹ آئے گا تو 50 اوائل ڈال لیں گے اور کچھ نہیں اور اب لینا ہمیں خراتین یعنی گھینسے جو ہوتے ہیں وہ سوکھ ہوئے گھینسے جو مٹی میں نگلتے ہیں گاؤں میں تو یہ گھینسے ہمیں لینا ہے یہ آگئے آپ کی گھینسے جسے خراتین بولتے ہیں اور اب لینا ہمیں چھے انڈے کے جو زردی ہوتی ہے دیسی انڈا لینا فارمینڈا نہیں چلے گا چھے دیسی انڈے جو ہوتے اس کی زردی لینا ہے اور زردی بھی ہمیں اوبالنے کے بعد لینا ہے جب اوبال جائے گا تب ہی آپ کو زردی لینا ہے ٹھیک ہے وہ چھے زردی ہیں آپ ابلی ہوئی اسی کے اندر دالیں گے وہ میں بتاؤں گا کیسے آگے اور پانچ پیس آپ کو بھلاوا کے لینا ہے اول تو آپ کے پاس یہ اوپشنل ہے اس کے لیے آپ کو سعودھانی یہ بڑھتنا ہے کہ اس کا آئل نکالنے کے اندر اگر آپ کے بدن پہ یا کہیں پہ لگیا یا آنکھ ماغا ہے تو پھر سمجھ لیے یہ آپ کو چین سکون سے نیڑھانے دے گا بہشیس پڑ جائیں گے کھجلی ہونے لگی گیا اور دھبا بھی پڑ سکتا ہے تو کل ملا کے اس کو یہ کرنا ہے کسی پولیتھن لیا آپ نے اور اس کے اوپر پتھر سل پتھر سے توڑ لیا کچلنے کے بعد ایسی آئل کے اندر ڈال دیں گے آپ اس کو اس کے ساتھ زیادہ کھلوار نہیں کریے اچھا دوسری چیز ہو گئی ہماری ڈنڈا تھوڑ دودھ یہ میں دکھا دیتا ہوں اس کا دودھ لینا ہے اس پیڑا کاٹے جو لگے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ ایسے ایسے کر کے دھاری ماریں گے تو اس کا دودھ نکلنا شروع ہو جائے 20 ایمل دودھ چاہیے اس کا دودھ یہ کام کرتا ہے اگر آپ صرف اس کے دودھ کی ہی پٹی بنا لیں اگر آپ نے اس کی صرف پٹی ہی بنا لی تو آپ کے ڈنڈے سے ریلیٹڈ ساری پرابلوں بھی ختم ہو جائے گی جتنی بھی کمی ہے وہ ساری پوری ہو جاتی ہے لیکن اس کا دودھ نکالنا سب سے مشکل بات ہے تو کل ملا کے آپ 20 ایمل اس کا دودھ نکالنے کے بعد اسی تیل کے اندر ملانا ہے آپ کو اچھا جو آپ کی لاسٹ چیز ہے وہ ہے سفید والے پیاز ہمیں لال پیاز نہیں چاہیے سفید والے پیاز چاہیے سفید والے پیاز کا پانی چاہیے 100 ایمل جسا آپ مکسر میں پیس ہیں پیسنے کے بعد کپڑے سے نچھوڑ لیں گے تو 100 ایمل پانی نکلے گا تو والا پی پانی آپ کو تیل کے اندر ملانا ہے چھیک ہے اب کیسے ملانا ہے وہ میں سب بتا دیتا ہوں آپ کو یہ ساری چیز جو ہیں آپ نے اکھٹا کر لی جتنی بھی میں نے یہ انگریڈینس بتائیں گے سوکھی ہوئی اور آپ پیاز کا سفید پانی جو ہے وہ سب دالیں گے کے ساتھ جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں وہ سب آپ اس کے اندر دالیں گے جو میں نے بتا رکھی ہیں صرف آپ کیا چھوڑیں گے اس کے اندر بودھ چھوڑ دیں گے ڈنڈا تھور ک dise اور جو میں نے بتایا ہے آپ کو انڈا اس کو اس میں نہیں دالنا اور یہ چھوڑنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ایک لیٹر پانی ایک لیٹر پانی آپ اس کے اندر دالیں گے اسے چیزیں پیس کے در درہ پیسنے باریک نہیں پیتنے نہیں تو چھننے میں آپ کو پریشانی ہوگی کیونکہ جب ہم چھان رہتے ہیں فرسٹ آن جب ہم نے بنایا تھا اسے تو ہمیں بہت ساری دکھت آئی تھی کیونکہ ہمیں زیادہ پیز دیا تھا انہوں نے بہت باریک کر کے تو اس وجہ سے وہ گاد گاد آنے لگی تھی گاڑا گاڑا ہونے لگا تھا تو وہ خیر خراب ہو گیا تھا تو کولی ملاکہ آپ کو تھوڑا اسے دردرہ کوٹنا ہے یا ایک مکسی کا ہاتھ چلا سکتے ہیں تو ایک لیٹر پانی آپ اس کے اندر ڈال لیں گے جو ہم نے پانی جو ڈالا ہے اسی پانی کے اندر جو ہے سفید پیاس کا جو سو ایمل پانی وہ بھی اسی کے اندر ڈالنا ہے سارا پی سے وہ جتنا بھی سمانے بھگونک اندر ڈال کر اس کے اندر ایک لیٹر پانی ڈال کر آپ رات کو پوری رات اسے بھیگنے دیں گے تاکہ یہ اپنی جتنی طاقت ہے اس پانی کے اندر چھوڑ دے اور جو ہمارا جو آئل ہے جو ہم اس کے اندر بعد میں ڈالیں گے وہ ہمارا ختم نہیں ہونا چاہیے ضائع نہیں ہونا چاہیے تو اس کو ہمیں روکنا ہے کیسے اب آپ نے کیا کر رہا صبح کو جب آپ اٹھے ہیں تو آپ نے اس کو آنکھ پہ چڑھا دیا اور ہلکی آنکھ پہ آپ نے اس کو چڑھایا تو اس سے کیا ہوگا ہلکی آنکھ پہ جو چڑھائیں گے تو اس کے اندر کی جو طاقت ہے وہ پانی میں نکلنا شروع ہوگی جب پانی میں نکلنا شروع ہو جائے گی تو پانی ہو جائے گا طاقتور اس کا تو اس کے اوپر جیسے پانی کے اندر اوبال آنا شروع ہو جائے گا بل بلے جو آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے اندر ڈال دیں گے تیل یاد رکھیں وہ تیل اس وقت چھٹ ہے بلکل نہیں مارے گا تیل چھٹ ہمیشہ یاد رکھنا جب ہی مارتا ہے جب تیل زیادہ گرم اور ہلکا ہو جاتا اور اس پر پانی ڈالتا ہے آپ پانی کے اندر تیل ڈالیں گے تو چھٹ نہیں مارے گا اس سے ٹینشن نہیں لینا پانی کے اندر آپ نے ڈال دیا اسی بھگونے کے اندر آپ نے ڈال دیا تیل اور اب جو ہم صبح کو تیل ڈالیں گے اس اوبالتے پہ پانی کے اندر تو تیل کا تیل ڈائی سو ایمل بادام کا تیل یہ بھی ہمارا ہے ڈائی سو ایمل اور زیتون کا تیل یہ ہمیں ڈالنا ہے پانچ سو ایمل اور اسی کے ساتھ ڈال دیں گے ہم 20 ml جو ہمارا دودھ ہے جو ہم نے ڈنڈہ تھوڑ کا دودھ جو تھا وہ نکالا ہے ہم نے 20 ml وہی والا دودھ ہم اس کے اندر ڈالنے گے تیل جب ہیٹ ہونے لگے تو اسی وقت آپ کو انڈے کی زردی بھی اس کے اندر ڈال دینا اور وہ زردی اس کے اندر جب آپ چمت چلاتے رہیں گے تو وہ میش ہو جائے گا سب اس کے اندر مکس ہو جائے گا اچھے سے آپ چمت چلاتے رہیں گے تیل پک کے تیار ہو جائے گا آپ کا کیا کیا چھوڑنا اسکندرہ میں مچھلی کا تیل بلکل بچا لیے مچھلی کا تیل نہیں ڈالنا ہے بس اسکندرہ تو یہ جب پکنا شروع ہوگا تو ایسے پکے گا سارا آئل جو ہے آئل جو ہے اس کی پانی کی طاقت اپنے اندر لے لے گا اور جو پانی جو ہے یہ بھاپ کے ذریعے اڑ جائے گا تو جب آپ دیکھیں پانی بلکل پوری طریقے سے اڑ چکا ہے اور یہ بلکل آدھا رہ گیا یعنی کل میں ملا کے ایسا ہو جائے گا یہ سارا تیل جو ہے جو جڑی بوٹیاں ہماری دلی ہوئی ہیں وہی سب ایبزورپ کر لیں گے اور باقی کوئی آئل یا پانی وغیرہ اور کچھ اوپر نہیں ہوگا سب جڑی بوٹیوں میں آ جائے گا تھوڑا تھوڑا اوپر رہ جائے گا تو کل میں ملا کے پھر آپ کو اس کو تھنڈا کرنے چھوڑ دینا اتنا پکانا اتنا پکانا کہ یہ سارا پانی اوڑ جائے بس اتنا جلانا کچھ نہیں ہے اب اس کو تھنڈا کرنے کی نہیں چھوڑ دی اب آپ اس کو تھنڈا ہو جائے گا پانچھے گھنٹے کے اندر یہ تو اس سے یہ ہوگا جب آپ نے اس کو چھاننا ہے تو کسی کپڑے کی مدد سے چھانیں گے آپ نے کیا کرنا ہے ایک کپڑا لیا کپڑے کے اندر سارا تیل لوٹ دیا اور بھگونے کو اُلٹا کر کے آپ نے اس کو پر ڈال دیا سارا ہاتھ سے نکال لیا کوئی مسئلہ نہیں کوئی اس کے اندر نقصان نہیں کسی اس کے اندر یہ لوٹ آپ نے ایک کپڑے کے اندر اور کپڑا آپ نے پہلے بھگونے پر رکھ دیا اس کے بعد آپ نے اس کپڑے کو لٹکا دیا جب لٹک جائے گا تو یہ لٹک لٹک کے آپ بلکل اس کا سارا ایک ایک کترہ اس کا نکل لے گا اور آپ نے ہلکا سے اس کو جب آلاسٹ میں بچے تو یہ والے جو پوٹلی والا جو ہے اس کو ہٹا کر دوسرا بھگونہ لیے اس کے اندر آپ دبائیں گے کیونکہ اس کے اندر گاد بہت ہوگی تو جب آپ اس کو دبائیں گے تو اس کے ساتھ گاد بھی آئے گی اور بلکل نچوڑ دیں جتنی بھی آپ کے اندر طاقت ہو پوری طاقت سے اس پوٹلی کو نچوڑنے کے بعد سارا تیل لکھا لیں اب اس تیل کو کم سے کم آپ ایک گھنٹہ ایسی رکھ دیئے پھر آپ ایک گھنٹہ بعد دیکھیں گے جتنی گاد ہے وہ نیچے بیٹھ دے گی اور جتنا اوائل ہے وہ اوپر ہے اب اوائل کو ہلکے ہاتھ سے اسی بھگونے کے اندر لوڈ دیئے لوڈنے کے بعد پھر اس کے اندر آپ ایک بار آنگ پہ رکھ دیئے آنگ پہ رکھنا ہے بس اتنا کہ آپ نے وہ جو مچھلی کا جو کیفسول ہے اس کا تیل جو آپ نے نکالا ہے تو وہ تیل کو آپ اس کے اندر لوڈ دیں گے اور لوڈنے اگر آپ کوڈ لیور آئل کی کیفسول دیکھو جیلیٹین کے ہوتے ہیں اگر آپ چاہیں تو گرم تیل میں ایسی کوڈ لیور آئل کو کیفسول کو پنچڑ کر کے ایسی اس اس کے اندر ڈال دینا وہ خود پیگھل دیں گے اور نہیں بھی پیگھلے تو آپ اس کو نکال لینا آسانی سے کیچی سے کائٹا اس میں ڈال دیا پنچڑ کر کے ڈال دیا وہ پیگھل دیں گے اس ہیٹ والے آئل کے اندر ہی تو پھر آپ کے کیا ہوگا آپ کے پاس جو ہے صرف یہ آئل بچے گا پہلے بتا دوں یہ میں زیادہ مقدار میں بناتا ہوں میں نے ایک لیٹر کے حساب سے آپ کو بتا دیا ہے آپ کو پیور ایک لیٹر تیل ملے گا یہ اور یہ تھوڑا ہلکا ہے استعمال کر سکتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے اب اس کا استعمال کا طریقہ یہ سمجھ لیے آپ کو یہ کیپ والی جگہ جو ہے اپنے اس کو چھوڑ دینا ہے بلکل اور دوسرے نمبر پہ یہ نیچے والی جگہ جو پشاپ کی نالی آتی یہ بلکل چھوڑ دینا ہے یہ ہاں پر نکالے میں نقصان ہی ہوگا کیونکہ دانے بھی نکل جائیں گے اور کیپ جو ہے ہو بھی سکتا ہے کہ اس کے کھال ایڈ ہے تو کوشش کرنا ہے اس سے بجنا تو یہ اس جگہ پہ آپ کے مساج چلے گی اس جگہ پہ مساج چلے گی اور اس جگہ مساج چلے گی مطلگ پہ اپر رائٹ اور لائپ اور آپ کو اس پہ سیگھ پانچ بوندہ پانچ میں آپ کے حساب سے ہیتنا بھی مطلب کہ اس کے غب وہ تھوڑا آئلی ہو جائے ب scratch اور جب تک مساج کرنا ہے جب تک یہ سوکم نہیں جائیں اور اوپر مساج نہیں چلے کی نیچے کو مساج چلے گی اس چیز کا دھیان لکھیں اوپر کری مساج تو آپ نے مساج نہیں کڑیں کچھ اور ہی کڑا تو buys جنگ نیچے لمساج پریشانی ہے تو صبح رات دو ٹائم مساج چلے گی اچھا دوسری چیز اس چیز کا دھیان رکھیں فٹ کری جو ہوتی ہے فٹ کری فٹ کری کا استعمال ضرور کریں فٹ کری کا استعمال ایسے ہوگا کہ آپ نے جب اس کا استعمال کرا تو دن میں ایک بار کسی بھی ٹائم فٹ کری سے آپ نے مساج کر لی اس چیز کی ٹھیک ہے تو جو بھی کوئی بھی انفیکشن یا ایکشن ہوگا اول تو ہوتا ہی نہیں ہے اگر ہوا بھی تو وہ سب ختم ہو جائے گا تو سب سے بڑی چیز یہ دانہ وغیرہ اس سے کچھ نہیں نکلے گا اس چیز سے بے فکر رہا ہے اگر آپ کو ہو رہا ہے یہ دانے نکل جائے گا یا دانہ نکلا تو پھر آپ ایک ٹائم ہی استعمال کرے زیادہ ٹائم استعمال نہیں کرے تو کل ملا کے یہ آپ کو استعمال کرنا ہے استعمال کتنا اگر آپ نے اس کو لگ بھگ تین مہینے استعمال کرنی ہے تو میرے ہی ساتھ سے آپ کو پھر آگے تو کوئی پریشانی رہنے والی نہیں ہے اس سے ریلیٹر یعنی لائٹی کا بڑھانا اس کے گرت کو بڑھانا تھوڑا ملٹائے وغیرہ کے نہیں ہے تو زبردست ریلٹ ہے استعمال کریے اور اس کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ ہمارے والے آئل سے یہ تھوڑا ہلکا ہے اس لیے اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی چیز چاہیے ہو لیکن اریجنالی چلے گی ان میں سے کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ ہم سے یہ چیز منگا سکتے ہیں تو باقی اور آپ مجھے جو بھی سوال وغیرہ ہو آپ کو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں بھی اور کال بھی کر سکتے ہیں نمبر آپ کو اس میں مل چکا ہے باقی اسلام علیکم اللہ حافظ